وہ رات ایک بجے پاکستان پہنچے سکندر اور طیبہ سونے کے لیے چلے گا وہ اپنے کمرے میں آ گیا وہ تقریباً ڈیر سال کے بعد اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ لائٹ آف کر کے اپنے بیٹ پر لیڑ گیا وہ فلائٹ کے دوران سوتا رہا تھا اس لیے اس وقت اسے نیند محسوس ہو رہی تھی شاید یہ جغرافی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا تھا میں واقعی آہستہ آہستہ بے خوابی کا شکار ہو جاؤں گا اس نے تاریخی میں کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے کہا کچھ دیر اسی طرح بیٹ پر کروٹے بدلتے رہنے کے بعد وہ اٹھ کے بیٹ گیا کمرے کی کھڑکیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے پردوں کو ہٹایا اس کی کھڑکی کے پار وسی سائیڈ لون کے دوسری طرف ہاشی موبین کا گھر نظر آ رہا تھا اس نے اتنے سالوں میں کھڑکی کے پردے آگے پیچھے کرتے کبھی بھی ہاشی موبین کے گھر پر غور نہیں کیا تھا مگر اس وقت وہ بہت دیر تک تاریخی میں ایک ڈوبے اس گھر کے اوپر والے فلور کی لائٹس میں نظر آنے والی سمارت کو دیکھا بہت ساری باتیں اسے یکدم یاد آنے لگی تو اس نے پردے ایک بار پھر برابر کر دیئے وسیم کے گھر والوں کو امامہ کا پتا چلا اس نے اگلے دن ناصرہ کو بلا کر پوچھا ناصرہ نے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا نہیں جی کہاں پتا چلا انہوں نے تو ایک ایک جگہ چھان ماری ہے مگر کہیں سے کچھ نہیں پتا چلا انہیں تو شک ابھی بھی آپ پر ہی ہے سلمہ بی بی تو بہت گالیاں دیتی ہیں آپ کو سلار اسے دیکھتا رہا گھر کے نوکروں سے بھی پولیس نے بڑی پوچھ کچھ کی تھی مگر میں نے تو مجال ہے ذرا بھی کچھ بتایا ہو انہوں نے مجھے کام سے بھی نکال دیا تھا مجھے بھی میری بیٹی کو بھی پھر حد ہے دوبارہ بار میں رکھ لیا آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں شاید رکھا بھی ان لوگوں نے اسی لیے ہے تاکہ یہاں کی خبریں وہاں دیتی رہوں میں بھی آئیں بائیں شائع کر کے ٹال دیتی ہوں وہ بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہی تھی سلار نے فوراں مداخلت کی پولیس ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہے خان جی ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں مجھے زیادہ تو پتہ نہیں وہ لوگ ہر چیز چھپاتے ہیں نوکروں سے امامہ بی بی کی بات بھی نہیں کرتے ہمارے سامنے مگر پھر بھی کبھی کبھار کوئی اڑتی اڑتی خبر مل جاتی ہے ہمیں سلار صاحب کیا آپ کو بھی امامہ بی بی کا پتہ نہیں ناسرہ نے بات کرتے کرتے اچانک اس سے پوچھا مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے سلار نے ناسرہ کو گھورا ایسے ہی پوچھ رہی ہوں جی آپ کے ساتھ ان کی دوستی تھی نا اس لیے میں نے سوچا شاید آپ کو پتہ ہو وہ جو ایک بار آپ نے میرے ہاتھ کچھ کاغذات بھیجوائے تھے وہ کس لیے تھے اس کا تجسوس اب تشویش ناک حد تک پڑھ چکا تھا اس گھر کے کاغذات تھے میں نے یہ گھر اس کے نام کر دیا تھا ناسرہ کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا پھر وہ کچھ سمبلی پھر جی یہ گھر تو سکندر صاحب کے نام پر ہے ہاں مگر مجھے یہ تب بتا نہیں تھا یہ بات تم نے ان لوگوں کو بتائی ہے کہ تم یہاں سے کوئی کاغذ لے کر اس کے پاس گئی تھی ناسرہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے توبہ کریں جی میں نے کیوں بتانا تھا میں نے تو سکندر صاحب کو نہیں بتایا اور یہی بہتر ہے کہ تم اپنا مو اسی طرح ہمیشہ کے لیے بند رکھو اگر یہ بات ان کو پتا چلی تو پاپا تمہیں سمان سمیت اٹھا کر گھر سے باہر پھیک دیں گے تم ان کے غصے کو جانتی ہو نا جاؤ اب یہاں سے سالار نے ترشی سے کہا ناسرہ خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گئی وہ ویکنڈ پر کبھی کبھار ہائیکنگ کے لیے مرگلہ کی پہاڑیوں پر جایا کرتا تھا وہ ویکنڈ تو نہیں تھا مگر اچانک ہی اس کا موڈ وہاں جانے کا بن گیا ہمیشہ کی طرح گاڑی نیچے پار کر کے وہ اپنا ایک بیگ اپنی پشت پر ڈالے ہائیکنگ کرتا رہا واپسی کا سفر اس نے تب شروع کیا جب سائے لمبے ہونے لگے وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے اپنی گاڑی تک پہنچنے میں دو گھنٹے لگیں گے وہ نیچے کا سفر تیہ کرتے ہوئے تیزی سے سڑک پر آ گیا جہاں سے عام طور پر لوگ گزرتے تھے اس نے ابھی کچھ فاصلہ تیہ ہی کیا تھا جب اسے اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز سنائی دی سالار نے ایک نظر موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ دو لڑکے تھے جو اس سے کافی پیچھے تھے مگر بہت تیزی سے آ گیا رہے تھے سالار نے گردن واپس موڑ لی اور اسی طرح اپنا نیچے کا سفر جاری رکھا اسے اپنے ہلیے سے دو لڑکے مشکوک نہیں لگے تھے جینز اور شرس میں مربوس ان کا ہلیہ عام لڑکوں جیسا تھا مگر پھر چلتے چلتے اسے یکدم کوئی اپنے بلکل اکب میں محسوس ہوا وہ برک رفتارے سے پلٹا اور ساکت ہو گیا ان دونوں لڑکوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے اور وہ بلکل اس کے سامنے تھے اپنے ہاتھ اوپر کرو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا سالار نے بے اختیار اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیئے ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور بہت تیزی سے اس نے اسے کھیچتے ہوئے دھکا دیا سالار لڑکھڑایا تو مگر سنبھل گیا ادھر چلو سالار نے کسی قسم کی مضاحمت کیے بغیر اس کی طرف جانا شروع کر دیا جہاں دو لڑکے اسے سڑک سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ کوئی اکدم وہاں آنا جائے ان میں سے تقریباً اسے دھکیلتے ہوئے ایک نے اسے راستے سے ہٹا کر جھاڑیوں اور درختوں کے بہت اندر تک لے کی گیا گھٹنوں کے بل بیٹھو ایک نے درشتی سے اسے کہا سالار نے خاموشی سے اس کے حکم پر عمل کیا وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی چیزیں چھینیں گے پھر اسے چھوڑ دیں گے وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر وہ دونوں مشتل ہو کر اسے نقصان پہنچاتے ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اس نے اس کی پشت پر لٹکا ہوا وہ چھوٹا سا بیگ اتار لیا اس بیگ میں ایک کیمرہ چند فلم رول بیٹری ٹیلیسکوپ فرسٹ ایٹ کٹ والٹ پانے کی بوتل اور چند کھانے کی چیزیں تھیں جس لڑکے نے بیگ اتارا تھا وہ بیگ کھول کر اندر موجود چیزوں کا جائزہ لیتا رہا پھر اس نے والٹ کھول کر اس کے اندر موجود کرنسی نوٹ اور کریڈٹ کارز کا بھی جائزہ لیا اس کے بعد اس نے بیگ میں سے ایک ٹیشو کا پیکٹ نکال لیا اور پھر فرسٹ ایٹ کٹ بھی نکال لی اب تم لوگ کھڑے ہو جاؤ اس لڑکے نے تحق کو مانا انداز میں کہا سالار اسی طرح ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے کھڑا ہو گیا اس لڑکے نے اس کی پشت پر جا کر اس کی شورٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں ٹٹولا اور اس میں سے موجود گاڑی کی چابی نکال لی گود کار ہے سالار کو پہلی بار کچھ تشویش ہوئی تم لوگ میرا بیگ لے جاؤ مگر کار کو رہنے دو سالار نے پہلی بار انہیں مخاطب کیا کیوں کار کو کیوں رہنے دے تم ہماری خالہ کے بیٹے ہو کے کار کو رہنے دے اس لڑکے نے درشت لہجے میں کہا تم لوگ اگر کار لے جانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں بہت سے پرابلمز ہوں گے صرف کار کی چابی مل جانے سے تم کار نہیں لے جا سکو گے اس میں اور بھی بہت سے لوگز ہیں وہ ہمارا مسئلہ ہے تمہارا نہیں اس لڑکے نے اس سے کہا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے آنکھوں سے گلاسز کھیچ لیے اپنے جاؤگرز اتار لو سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا جاؤگرز کس لیے اس بار اس لڑکے نے جواب درنی کی بجائے پوری قوت سے ایک تھپڑ سالار کے موپر دے مارا وہ لڑک کھڑا گیا چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے دوبارہ کوئی سوال مت کرنا جاؤگرز اتار دو سالار ہشمگی نظروں سے اسے دیکھنے لگا دوسرے لڑکے نے اس پر تانے ہوئے ریوالور کے چیمبر کو ایک بار جتانے والے انداز میں حرکت دی پہلے لڑکے نے ایک اور تھپڑ اس بار اس سالار کے دوسرے گال پر دے مارا اب دیکھو اس طرح جاؤگرز اتار دو اس نے سختی سے کہا سالار نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر نیچے جھپ کر آہستہ آہستہ اپنے دونوں جاؤگرز اتار دیے اب اس کے پہروں میں صرف جرابے رہ گئی تھی اپنی شیٹ اتارو سالار ایک بار پھر اعتراض کرنا چاہتا تھا مگر وہ دوبارہ تھپڑ نہیں کھانا چاہتا تھا اگر ان دونوں کے پاس ریوالورز نہ ہوتے تو وہ جسمانی طور پر ان سے بہت تیز تھا اور یقیناً اس وقت ان کے ٹھکائی کر رہا ہوتا مگر ان کے پاس ریوالور کی موجودگی نے یک دم ہی اسے ان کے سامنے بے بس کر دیا اس نے اپنی شیٹ اتار کو اس لڑکے کی طرف بڑھائی نیچے پھیکو اس لڑکے نے تحقمانہ انداز میں کہا تو سالار نے شڑ کو نیچے پھیک دیا اس لڑکے نے اپنی بائیں ہاتھ کو جیب میں ڈال کر کوئی چیز نکالی وہ پلاسٹک کی باریک دوری کا ایک گچھا تھا اسے دیکھتے ہی سالار کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ بے اختیار پریشان ہوا شام ہو رہی تھی کچھ ہی دیر میں وہاں اندھیرہ چھا جاتا اور وہاں سے رہائی کس طرح حاصل کرتا دیکھو مجھے باندھو مت میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا تم میرا بیگ اور میری کار لے جاؤ اس بار اس نے مدافعہ نا انداز میں کہا اس لڑکے نے کچھ بھی کہے بغیر پوری کووہ سے اس کے پیٹ میں ایک گھوسا مارا سالار درد سے دھوڑا ہو گیا اور اس کے موں سے ایک چیخ نکلی کوئی مشورہ نہیں اس لڑکے نے جیسے اسے یاد کروایا اور زور سے ایک طرف دھکیلا درد سے بلبلاتے ہوئے سالار نے اندھو کی طرح اس کی پیروی کی ایک درخت کے تنے کے ساتھ بٹھا کر اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کے دونوں بازووں کو پتلے سے تنے کے پیچھے لے جا کر اس کی کلائیوں پر دوری بلپیٹنا شروع کر دی دوسرا لڑکا سالار سے ذرا فاصلے پر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے سالار پر ریوالور تانے رہا اس کے ہاتھوں کو اچھی طرح باندھنے کے بعد اس نے سامنے آ کر اس کے پیروں کی جرابے اتھاری اور پھر فرسٹ ایٹ کٹ میں موجود کینچی سے اس نے سالار کی شرٹ کی پٹیاں کٹنی شروع کی ان میں سے کچھ پٹیوں کو اس نے ایک بار پھر بڑی مہارت کے ساتھ اس کے ٹکھنوں کے گرد لپیٹ کر گرا لگا دی پھر اس نے ٹیشو کا پیکٹ کھولا اور اس میں موجود سارے ٹیشوز باہر نکال لیے مو کھولو سالار جانتا تھا کہ وہ اب کیا کرنے والا ہے وہ جتنی گالیاں اسے دل میں دے سکتا تھا اس وقت دے رہا تھا اس لڑکے نے یکی بار دیگرے وہ سارے ٹیشوز اس کے موہ میں ٹھونس دیے اور پھر شرٹ کی واحد بچ جانے والی پٹی کو گھوڑے کی لگام کی طرح اس کے موہ میں ڈالتے ہوئے درخت کے تنے کے پیچھے اسے باندھیا دوسرا لڑکا اب اتمنان سے بیک بند کر رہا تھا پھر چند منٹوں کے بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے ان کے وہاں سے جاتے ہی سالار نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اسے باندھا تھا وہ صرف ہلنے چلنے کی کوشش سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی ڈوری کو ڈھیلی کر سکتا تھا وہ ڈوری اس کی حرکت کرنے پر اس کے گوشت کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس کی حالت اس وقت بے حد خراب تھی وہ نہ کسی کو آواز دے سکتا تھا نہ دوسرے طریقے سے خود اپنی طرف کسی کو متوجہ کر سکتا تھا اس کے اردگرد کا داور جھاڑیاں تھی اور شام کے ڈھلتے سائیوں میں ان جھاڑیوں میں اس کی طرف کسی کا متوجہ ہو جانا کوئی موجزہ ہی ہو سکتا تھا اس کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف گھٹنوں کے نیچے تک کچھ لٹکتا ہوا برمودہ شارٹس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا اور شام ہونے کے ساتھ ساتھ خنگی بڑھ رہی تھی گھر میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہائیکنگ کے لئے آیا ہوا ہے اور جب گھر نہ پہنچنے پر اس کی تلاش شروع ہوگی تب بھی یہاں اس تاریکی میں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان بندے ہوئے اس کے وجود تک نہیں پہنچ سکتے تھے آدھے گھنڈے کی جدو جہد کے بعد جب اپنے پیروں کے گرد موجود پٹیوں کو ڈھیلا کرنے اور پھر انہیں کھولنے میں وہ کامیاب ہوا تو اس وقت سورج مکمل غروب ہو چکا تھا اگر چاند نکلا نہ ہوتا تو شاید وہ اپنے ہاتھوں پیروں اور اردگرد کے محول کو بھی نہ دیکھ پاتا اکہ دکہ گزرنے والی گاڑیوں اور لوگوں کا شور اب نہ ہونے کے برابر تھا اس کے اردگرد جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھی وہ گردن سے کمر تک اپنی پشت پر درخت کے تنے کی وجہ سے آنے والی رگڑ اور خراشوں کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا درخت کی دوسری طرف اس کے ہاتھوں کی کلائیوں میں موجود ڈوری اب اس کے گوشت میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ ہاتھوں کو مزید حرکت دینے کے قابل نہیں رہا وہ کلائیوں سے اٹھتی ٹیسے برداشت نہیں کر پا رہا تھا اس کے موں کے اندر موجود ٹیشیوز اب گل چکے تھے اور ان کے گلے کی وجہ سے وہ موں میں لگام کی طرح کسی ہوئی پٹی کو حرکت دینے لگا مگر وہ گلے سے آواز نکالنے میں ابھی بھی بری طرح ناکام تھا کیونکہ وہ ان گلے ہوئے ٹیشیوز کو نہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں چوئنگم کی طرح چبانے میں بھی ناکام تھا اس کے جسم پر کپکپی تاری ہو رہی تھی وہ صبح تک اس حالت میں وہاں یقیناً تھڑھر کر مر جاتا اگر خوف یا کسی زہریلے کیڑے کے کٹنے سے نہ مرتا تو اس کے جسم پر اب چھوٹے چھوٹے کیڑے رنگ رہے تھے وہ بار بار اسے کٹ رہے تھے وہ اپنی برہنہ ٹانگوں پر چلنے اور کٹنے والے کیڑوں کو تو جھٹک رہا تھا مگر باقی جسم پر رنگنے والے کیڑوں کو جھٹکنے میں ناکام تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ان چھوٹے کیڑوں کے بعد اور کن کیڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر وہاں بچھو اور سامپ ہوتے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت اب مزید خراب ہو رہی تھی آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے میں نے کیا کیا ہے وہ بیچارگی سے سوچنے میں مصروف تھا اور میں یہاں مر گیا تو تو میری لاش تک دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی کیڑے مکوڑے اور جانور مجھے کھا جائیں گے اس کی حالت غیر ہونے لگی ایک عجیب طرح کے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تو کیا میں اس طرح مروں گا یہاں اس حالت میں بے لباس بے نشان گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوگا میرے بارے میں کیا میرا انجام یہ ہونا ہے اس کے دل کی دھڑکن رکھنے لگی اسے اپنی موت سے یکدم خوف آنے لگا اتنا خوف کہ اسے سانس لینا مشکل لگنے لگا اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو اس کے انتظار میں یہ دیکھنے کے وہ کس طرح سسک سسک کر مرتا ہے وہ درد کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اپنی کلائیوں کی ڈوری کو توڑنے یا ڈھیلی کرنے کی کوشش میں کرنے لگا اس کے بازو شل ہونے لگے پندرہ منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنے جدجہ جہد چھوڑ دی اور اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کے موں کی پٹی ڈھیلی ہو گئی تھی وہ گردن کو ہلاتے ہوئے اسے موں سے نکال سکتا تھا اس کے بعد اس نے سارے ٹیشوز نکال دیے اگلے کئی منٹ وہ گہرے سانس لیتا رہا پھر وہ بلند آواز میں اپنی مدد کے لیے آوازیں دینے لگا اتنی بلند کہ وہ جتنی کوشش کر سکتا تھا اس کا اندازہ بلکل ہزیانی تھا آدھے گھنٹے تک مسلسل آوازیں دیتے رہنے کے بعد اس کی حمد اور گلہ دونوں جواب دے گئے اس کا سانس پھول رہا تھا جیسے وہ کئی میل دوڑتا رہا ہو مگر اب بھی کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا کلائے کے زخم اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہے تھے اور کیڑے اب اس کے چہرے اور گردن پر بھی کاٹ رہے تھے وہ نہیں جانتا تھا یک دم اسے کیا ہوا بس وہ بلند آواز میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا وہ زندگی میں پہلی بار بری طرح رو رہا تھا شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بیبسی کا احساس ہو رہا تھا اس وقت درخت کے اس تنے کے ساتھ بندھے سسکتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا وہ موت سے اسی طرح خوف زدہ ہو رہا تھا جس طرح نیو ہیون میں ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی دیر تک اسی بیبسی کے عالم میں بلند آواز میں روتا رہے پھر اس کے آنسوں خوشک ہونے لگے شاید وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اب رونا بھی اس کے لئے ممکن نہیں تھا نڈھال سا ہو کر اس نے دخت کے تنے کے ساتھ سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اس کے کندھوں اور بازوں میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کچھ دیر میں مفلوس ہو جائیں گے پھر وہ کبھی نہیں حرکت کر سکے گا میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آسو بہنے لگے سالار میرے لئے پہلے ہی بہت پروبلمز ہیں تم اس میں اضافہ نہ کرو میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مشکل ہوتی جا رہی ہے کم از کم تم تو میری سچویشن کو سمجھو میری مشکلات کو مت بڑھاؤ سالار نے اپنی آنکھیں کھولی اس کا حلق خوشک ہو رہا تھا نیچے بہت نیچے بہت دور اسلام آباد کی روشنیاں نظر آ رہی تھی میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں مائی ڈیئر اماما میں تو تمہاری مدد میں گھل رہا ہوں تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تم خود سوچو میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو سالار نے اپنے ہونٹ بھیچ لیے سالار مجھے طلاق دے دو سویٹھارڈ تم کوٹ میں جا کر لے لو جیسا کہ تم کہہ چکی ہو وہ اب چپ چاپ خود سے بہت دور نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا کوئی اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہو گیا ہو جس میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتا ہو اور اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی میں نے اماما کے ساتھ صرف مزاگ کیا تھا میں میں اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا عرادہ نہیں رکھتا تھا اسے اپنے الفاظ کھوکھلے لگے وہ پتہ نہیں کس کو وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتا رہا پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں میں مانتا ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئیں اس بار اس کی آواز بھرائی ہوئی سرگوشی سی تھی میں نے جانتے بوچھتے اس کے لئے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی میں نے اسے دھوکا دیا مگر مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے پچتاوا بھی ہے میں جانتا ہوں میرے طلاق نہ دینے سے اور جلال کے بارے میں جھوٹ بول دینے سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا مجھے واقعی پچتاوا ہے اس سب کے لئے مگر اس کے علاوہ تو میں نے کسی اور کو کبھی دھوکا نہیں دیا کسی کے لئے پریشانی کھڑی نہیں کی وہ ایک بار پھر رونے لگا میرے خدا اگر ایک بار میں یہاں سے بچ گیا میں یہاں سے نکل گیا تو میں امامہ کو ڈھونڈوں گا میں اسے طلاق دے دوں گا میں جلال کے بارے میں بھی اسے سچ بتا دوں گا بس بس ایک بار آپ مجھے یہاں سے جانے دیں وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا پہلی بار اسے حساس ہو رہا تھا کہ امامہ نے اس کے طلاق دینے سے انکار کر کیا محسوس کیا ہوگا شاید اسی طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندے ہوئے محسوس کیے ہوں گے جس طرح وہ کر رہا ہے وہاں بیٹھے ہوئے پہلی بار وہ امامہ کی بے بسی خوف اور تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا اس نے جلال انصر کی شادی کے بارے میں بھی اس سے جھوٹ بولا تھا اور اس کے جھوٹ پر امامہ کے چہرے کا تاثر اسے اب بھی یاد تھا اس وقت وہ اس تاثر سے بے حد محضوظ ہو رہا تھا وہ اسلام آباد سے لاہور تک تقریبا پوری رات روتی ہوئی آئی تھی اور وہ وہ بے حد مسرور تھا وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا اس اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا واحد بنا گاہ جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال انصر کا گھر تھا اور سلارت سکندر نے اسے وہاں جانے نہیں دیا وہ رات کے اس پہر وہاں اساب میں اترنے والی تاریکی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو رولا رہے تھے مجھے افسوس ہے مجھے واقعی افسوس ہے لیکن لیکن میں کیا کر سکتا ہوں اگر وہ مجھے دوبارہ ملی تو میں اسے ایکسکیوز کر لوں گا میں جس حد تک ممکن ہوا اس کی مدد کروں گا مگر اس وقت اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر اگر میں نے کبھی کبھی کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے رہائی دلا دیں اوہ گاڈ پلیز 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 اس نے بہتے ہوئے آسو کے ساتھ اپنی نیکیاں گننے کی کوشش کی جنہیں وہ گن نہیں سکا اس وقت پہلی بار اس پر یہ ہال لکھ انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی میں ابھی تک کوئی نیکی ہی نہیں کی کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگتا ایک اور خوف نے پھر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا اس نے زندگی میں کبھی خیرات نہیں کی اور وہ اس پر یقین بھی نہیں رکھتا تھا وہ ہوتیلز میں اور ریسٹورنٹس میں ٹپ خوشی خوشی دے دیا کرتا تھا مگر کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پھیلانے پر اسے کچھ نہیں دیا کرتا تھا سکول میں کالج میں مختلف کاموں کے لیے جب فنڈز جمع ہوتے تب بھی وہ ٹکٹس خریدنے یا بیچنے سے صاف انکار کر دیتا میں چیریٹی پر یقین نہیں رکھتا اس کی زبان پر روکھی انداز میں صرف ایک ہی جملہ ہوتا میرے پاس اتنے فالتو رقم نہیں ہے کہ میں اسے ہر جگہ لٹاتا پھروں اس کا یہ رویہ نیو ہیون میں بھی جاری تھا یہ سب صرف چیریٹی تک محدود نہیں تھا وہ چیریٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جب اس نے کسی کی مدد کی ہو صرف امامہ کی مدد کی تھی اور اس مدد کے بعد اس نے جو کچھ کیا تھا جسے اب وہ نیکی نہیں سمجھ سکتا تھا وہ عبادت کرنے کا بھی عادی نہیں تھا شاید بچپن میں اس نے چند بار سکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑی ہو مگر وہ بھی عبادت سے زیادہ ایک رسم تھی اسے نیو ہیون میں وہ رات یاد آئی جب وہ عشاء کی نماز ادھوری چھوڑ کر بھاگ آیا اور اس کے ساتھ اسے اس ہکر کو دیئے ہوئے پچاس ڈالرز بھی یاد آئے شاید وہ واحد موقع تھا جب اسے کسی پر ترس آیا ہو وہ مستقیل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کی تلاش میں کھنگالتا رہا مگر ناکام رہا اور پھر اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے کیا تھا جو وہ نہیں کر چکا تھا اس کے آنسو گڑ گرانا رونا سب کچھ یکدم ختم ہو گیا حساب کتاب بلکل صاف تھا وہ اگر آج اس حالت میں مر جاتا تو اس کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی بائیس سال کی عمر میں وہاں بیٹھے کئی گھنٹے سرف کرنے پر بھی جس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد نہ آئے جبکہ اس شخص کا IQ ریول 150 ہو اور اس کی میمری فوٹوگرائفک وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا ہو کہ اسے کسی کی نیکی کے بدلے اس آزمائش سے رہا کر دیا جائے جس میں وہ فس گیا ہے What is next to exitacy اس نے ٹین ایج میں کوکین پیتے ہوئے ایک بار اپنے دوست سے پوچھا تھا وہ بھی کوکین لے رہا تھا More exitacy اس نے کہا اس نے کوکین لے تے ہوئے اسے دیکھا There is no end to exitacy It is preceded by player and followed by more exitacy وہ نشے کی حالت میں اسے کہہ رہا تھا مگر سلار مطمن نہیں ہوا No It does end What happens when it ends When it really ends اس کے دوست نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا You know it yourself Don't you You have been through it Off and on سلار جواب دینے کی بجائے دوبارہ کوکین لینے لگا اس کی کلائیوں کے گوش میں اترتی ہوئی ڈوری اسے اب جواب دے رہی تھی Pain What is next to pain اس نے مزہیکل لہجے میں اس رات امامہ حاشم سے پوچھا تھا Nothingness آواز برکل صاف تھی موسیقی موسیقی موسیقی